بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مجھے پیٹریان کے ذریعے سپورٹ بھی کیجئے شکریہ یہ ہے قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت اللہ العالمین برائے کرم درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ان لوگوں کی بشارت لے جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یسرب کے گھر گھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا اور اگلے سال بارہ نبوت کو یسرب کے بارہ باشندے مکہ میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے طولتِ ایمان حاصل کی ان لوگوں نے جن باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی وہ یہ ہیں بیعت کی شرطیں ایک ہم رب واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے دو ہم چوری اور زناکاری نہیں کریں گے تین ہم اپنی اولاد یعنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے چار ہم کسی پر جھوٹی تحمت نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی چغلی کیا کریں گے اور پانچ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر ایک اچھی بات میں کیا کریں گے مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ امیر گھرانے کے لادلے بیٹے تھے جب گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو آگے پیچھے غلام چلا کرتے تھے بدن پر دو سو روپے سے کم کی پوشاک کبھی نہیں پہنتے مگر جب ان کو اسلام کے تفیل روحانی آش حاصل ہوا تب ان جسمانی آرائشوں اور نمائشوں کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا جن دنوں یہ مدینہ میں دین حق کی منا دی کرتے اور تبلیغ کیا کرتے تھے ان دنوں ان کے کندے پر صرف کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے اگلی طرف سے کی کر کے کانٹوں سے اٹکا لیا کرتے تھے بیت اقبائی ثانیہ مصاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر اترے تھے اور ان کو مدینہ والے پڑھانے والے استاد کہا کرتے تھے ایک دن مصاب رضی اللہ عنہ اور اسد رضی اللہ عنہ اور چند مسلمان بیر مرک پر جمع ہوئے یہ غور کرنے کے لیے کہ بنی عبدالعشبل اور بنی زفر میں کیوں کر اسلام کی منادی کی جائے سعید بن معاز اور اسید بن حضیر ان قبائل کے سردار تھے اور ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے انہیں بھی خبر ہوئی سعید بن معاز نے اسید بن حضیر سے کہا تم کس غفلت میں پڑے ہو دیکھو یہ دونوں ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے بے وکوفوں کو بہکانے لگے تم جاؤ انہیں جھڑک دو اور کہہ دو کہ ہمارے محلوں میں پھر کبھی نہ آئے میں خود ایسا کرتا مگر اس لیے خاموش ہوں کہ اسد میری خالہ کا بیٹا ہے اسید بن حضیر اپنا ہتھیار لے کا روانہ ہوا اسد رضی اللہ عنہ نے مصاب رضی اللہ عنہ کو کہا دیکھو یہ قبیلے کا سردار آ رہا ہے اللہ کرے کہ وہ تیری بات مان جائے مصاب نے کہا اگر وہ آ کر بیٹھیا تو میں اس سے ضرور کلان کروں گا اتنے میں اسیدہ پہنچا اور کھڑا کھڑا گالیاں دیتا رہا اور یہ بھی کہا کہ تم ہمارے احمق نادان لوگوں کو فسلانے آئے ہو مصاب رضی اللہ عنہ کے وعظ پر اسید رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا مصاب رضی اللہ عنہ نے کہا کاش آپ پیٹھ کر کچھ سن لیں گے اگر پسند آئے قبول فرمائیں نہ پسند ہو تو اسے چھوڑ جائیں اسید رضی اللہ عنہ نے کہا خیر کیا مزائقہ ہے مصاب رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ اسلام کیا ہے اور پھر اسے قرآن مجید بھی پڑھ کر سنایا اسید رضی اللہ عنہ نے سب کچھ چپ چاپ سنا بالاخر کہا ہاں یہ بتلاو کہ جب کوئی تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتا ہے تو تم کیا کرتے ہو انہوں نے کہا نہلا کر پاک کپڑے پہنا کر کلمہ شہادت پڑھا دیتے ہیں اور دو رکات نفل پڑھوا دیتے ہیں اسید رضی اللہ عنہ نے اٹھا کپڑے دھوئے کلمہ شہادت پڑھا اور نفل ادا کیے پھر کہا میرے پیچھے ایک اور شخص ہے اگر تمہارا پیرو ہو گیا تو پھر کوئی تمہارا مخالف نہ رہے گا اور میں جا کر ابھی تمہارے پاس پھیج دیتا ہوں اسید رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر چلا گیا ادھر سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ اس کے انتظار میں تھا دور سے چہرہ دیکھتے ہی بولا دیکھو اسید رضی اللہ عنہ کا وہ چہرہ نہیں جو جاتے وقت تھا جب اسید رضی اللہ عنہ آ بیٹھا تو سعید رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا اسید رضی اللہ عنہ بولا میں نے انہیں سمجھا دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری منشاہ کے خلاف کچھ نہ کریں گے مگر وہاں تو ایک اور حادثہ پیش آیا بنو حارسہ وہاں آ گئے اور اسد بن زرارہ کو اس لیے قتل کرنے پر آمادہ ہے کہ وہ تیرا بھائی ہے یہ سن کر سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ اسے میں پھر گیا اور اپنا ہر بات سنبھال کے کھڑا ہو گیا اسے ڈر تھا کہ بنو حارسہ اس کے بھائی کو نہ مار ڈالیں اس نے چلتے وقت یہ بھی کہا کہ اسید رضی اللہ عنہ تم تو کچھ بھی کام نہ بنا کے آئے مصاب رضی اللہ عنہ کے وعظ پر سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ایمان قبول کرنا سعید وہاں پہنچا دیکھا کہ مصاب رضی اللہ عنہ اور اسید رضی اللہ عنہ دونوں اتمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں سعید رضی اللہ عنہ سمجھا کہ اسید رضی اللہ عنہ نے مجھے ان کی باتیں سننے کے لئے بھیجا ہے یہ خیال آتے ہی انہیں گالیاں دینے لگا اور اسید رضی اللہ عنہ کو یہ بھی کہا کہ اگر میرے تمہارے درمیان قرابت نہ ہوتی تو تمہاری کیا مجال تھی کہ ہمارے محلے میں چلے آتے حسد رضی اللہ عنہ نے مصاب رضی اللہ عنہ سے کہا دیکھو یہ بڑے سردار ہیں اور اگر ان کو سمجھا دو تو پھر کوئی دو آدمی بھی تمہارے مخالف نہ رہ جائیں گے مصاب رضی اللہ عنہ نے ساتھ سے کہا آئیے بیٹھ جائے کوئی بات کریں ہماری بات پسند آئے تو قبول فرمائے ورنہ انکار کر دیجئے سعد رضی اللہ عنہ ہر با رکھ کر بیٹھ گیا مصاب رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے اسلام کی حقیقت پیان کی اور قرآن مجید بھی سنایا آخر سعد رضی اللہ عنہ نے بھی وہی سوال کیا جو اسید رضی اللہ عنہ نے کیا تھا الغرز سعد رضی اللہ عنہ وہ اٹھا نہایا کپڑے دھوئے کلمہ پڑھا نفل ادا کیے اور ہتھیار لے کر اپنی مچلس میں واپس آیا آتے ہی اپنے قبیلے کے لوگوں کو کوکار کر کہا اے بنی ابتالشبل تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے سب نے کہا تم ہمارے سردار ہو تمہاری رائے تمہاری تلاش بہتر اور عالی ہوتی ہے سعد رضی اللہ عنہ بولا سنو خواہ کوئی مرد ہے یا عورت میں اس سے بات کرنا حرام سمجھتا ہوں جب تک کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تمام قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہوا اس کے کہنے کا یہ اثر ہوا کہ بنی ابتالشبل میں شام تک کوئی مرد اسلام سے خالی نہ رہا اور تمام قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہو گیا مصحب رضی اللہ عنہ کی تعلیم سے اسلام کا چرچہ اسی طرح انصار کے تمام قبیلوں میں پھیل گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال تیرا نبوت کو تہتر مرد دو عورتیں یسرب کے قافلے میں مل کر مکہ آئے ان کو یسرب کے اہل ایمان نے اس لیے بھی بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منظوری حاصل کریں یہ راستبازوں کا گروہ اسی متبرک مقام پر جہاں دو سال سے اس شہر یسرب کے مشتاق حاضر ہوا کرتے تھے رات کی تاریکی میں پہنچ گیا اور اللہ کا برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے تایا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے وہاں پہنچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے اس وقت ایک بات کام کی کہی انہوں نے کہا لوگو تمہیں معلوم ہے کہ قریش مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہے اگر تم ان سے کوئی اہدو قرار کرنے لگو تو پہلے سمجھ لینا کہ یہ ایک نازک اور مشکل کام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اہدو پائمان کرنا سرخوسیہ لڑائیوں کو تعوید دینا ہے جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو ورنہ بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ کرو ان راست بازوں نے عباس رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی جواب نہ دیا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائے اقبع ثانیہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا کلام جو اللہ کا پیغام انسان کی طرف ہے پڑھ کر سنایا جس کے سننے سے وہ ایمان و اقان کے نور سے بھرپور ہو گئے اب سب لوگوں نے عرض کی کہ اللہ کا نبی ہمارے شہر میں چل کر بسے تاکہ ہمیں پورا پورا فیض حاصل ہو سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کیا تم دین حق کی اشاعت میں میری پوری پوری مدد کرو گے اور دو اور جب میں تمہارے شہر میں جا بسوں کیا تم میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت اپنے اہل و آیال کی مانند کرو گے ایمان والوں نے پوچھا ایسا کرنے کا ہم کو معاوضہ کیا ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت جو نجات اور اللہ کی خوشنودی کا محل ہے ایمان والوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری تسلی فرما دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کبھی چھوڑ تو نہ دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جینہ میرا مرنہ تمہارے ساتھ ہوگا اس آخری فطرے کا سننا تھا کہ عاشقانِ صداقت عجب سرور و نشات کے ساتھ چاند نساری کی بیعتِ اسلام کرنے لگے وراب بن معرور رضی اللہ عنہو پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس شب سب سے پہلے بیعت کی تھی ایک شیطان نے پہاڑ کی چوٹی سے یہ نظارہ دیکھا اور چیخ کر اہلِ مکہ کو پکار کر کہا لوگو آؤ دیکھو کہ محمد اور اس کے فرقے کے لوگ تم سے لڑائی کے مشورے کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس آواز کی پروانہ کرو عطاس بن عبادہ رضی اللہ عنہو نے کہا اگر حضور کی اجازت ہو تو ہم کل ہی مکہ والوں کو اپنی دلوار کے جہور دکھا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے جنگ کی اجازت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ نقیب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بارہ اشخاص کا انتخاب کیا اور ان کا نام نقیب رکھا اور یہ بھی فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام نے اپنے لئے بارہ شخصوں کو چن لیا تھا اسی طرح میں تمہیں انتخاب کرتا ہوں تاکہ اہلِ یسرب میں جا کر دین کی اشاعت کرو مکہ والوں میں میں خود یہ کام کروں گا ان کے نام یہ ہیں قبیلہ بن خزرج کے نو اسد بن ذرارہ رضی اللہ عنہ رحفہ بن مالک رضی اللہ عنہ عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ یہ تینوں اقبائی علاہ میں بھی تھے سعد بن ربیق رضی اللہ عنہ منظر بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ برا بن معرور رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ قبیلہ اعص کے تین اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ سعد بن خیسمہ رضی اللہ عنہ اور ابو الحشیم بن دیہان رضی اللہ عنہ قریش نے یسرب کے دو مسلمانوں کو گریفتار کیا قریش کو دن نکلنے کے بعد کچھ پھنکسی معلوم ہوئی وہ اہلِ یسرب کی تلاش میں نکلے لیکن ان کا قافلہ سبھی روانہ ہو چکا تھا قریش نے ساٹھ بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور منظر بن عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں پایا منظر رضی اللہ عنہ تو بھاگ گیا اور ان کے ہاتھ نہ آیا مگر ساٹھ بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پکڑ لیا اس کی سواری کے اونٹ کا تنگ کول کر اس کی مشکیں باندھتیں مکہ میں لاکر اس کو مارتے اور اس کے سر کے لمبے لمبے بالوں کو کھینچتے تھے یہ ساٹھ بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پارہ اشخاص میں سے ایک نقیب ٹھہر آیا تھا ان کا اپنا بیان ہے کہ جب قریش انہیں زدو قوب کر رہے تھے تو ایک سرخ و سفید شیرین شمائل شخص انہیں اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس قوم میں سے کسی شخص سے مجھے بھلائی ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگا جب وہ میرے پاس آ گیا تو اس نے نہایت زور سے میرے مو پر تمانچہ لگایا اس وقت مجھے یقین آ گیا کہ ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے امید خیر کی جا سکے اتنے میں ایک شخص آیا اس نے میرے حال پر ترس کھایا اور کہا کہا قریش کے کسی بھی شخص کے ساتھ تجھے حق حمسائیگی حاصل نہیں اور کسی سے بھی تیرا اہد و پیمان نہیں میں نے کہا ہاں جبیر بن مطم رضی اللہ عنہ ہو اور حریس بن امیہ رضی اللہ عنہ ہو جو عبد مناف کے پوتے ہیں وہ تجارت کے لیے ہمارے ہاں جایا کرتے ہیں اور میں نے بارہا ان کی حفاظت کی ہے اس نے کہا کہ پھر انہی دونوں کے نام کی دعائی تجھے دینی اور اپنے تعلقات کا اعلان کرنا چاہیے میں نے ایسا ہی کیا پھر وہی شخص ان دونوں کے پاس پہنچا اور انہیں بتلایا کہ خزرج کا ایک آدمی پٹ رہا ہے اور وہ تمہارا نام لے لے کر تمہیں پکا رہا ہے ان دونوں نے پوچھا وہ کون ہے اس نے بتلایا کہ ساتھ بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہو وہ بولے ہاں اس کا ہم پر احسان بھی ہے اور انہوں نے آ کر ساتھ بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہو کو چھڑایا اور یہ ثابت قدم بزرگی اسرب کو صدار گئے بکیہ اگلی ویڈیو میں سنیں بکیہ اگلی ویڈیو میں سنیں